ناظرین اے کرام آپ نئی ٹیکنکس کے ساتھ چوریاں کی جا رہی ہیں آپ یہ سامنے ششہ دیکھ سکتے ہیں ٹرک کا یہ ششہ توڑ کر چوروں نے چوری کیا ہے اور ٹیکنکس کون سے اپلائی کی جا رہی ہیں سپری یہ ٹرک ڈرائیور ہے یہ سویا ہوا تھا ٹرک کے اندر اس نے کھڑکی نیچے اتاری ہوئی تھی گرمی کی وجہ سے لیکن ٹرک کی جو دوسری جالی والی کھڑکی ہوتی ہے وہ آن تھی اس سے پہلے سپری کیا گیا ہے اندر اور اس سپری کی وجہ سے بہوش ہو گیا ہے پھر اس ٹرک میں سے جو ہے وہ انتیس ازار اور چار سو روپے کی چوری کی گئی ہے دوسرے ٹرک میں یہ باعث ہوئی ہوئے تھے انہیں بھی سپری کیا گیا ہے ایک ایسی زہریلی دوائی کا استعمال کیا گیا ہے جس سے یہ بہوش ہو گئے اور اس ٹرک میں سے بھی جو ہے وہ لگ بگ دو تین ازار روپے کا کیش اور آپ یہ مان کر چلیں کہ دو موبائل فون جو ہے وہ چورا لیے گئے ہیں اور تیسے ٹرک گاندربل کا ٹرک ہے اس میں یہ باعث تھے انہیں بھی سیم اسی دوائی اسی میڈیسن کا استعمال کیا گیا ہے اسی سپری کے استعمال کیا گیا ہے اور انہیں بھی جو ہے وہ بہوش کر دیا تھا اور ان تینوں لوگوں کو جو ہے وہ رات کے ایک بجے سے لے کے تین بجے کے آس پاس میں لوٹا گیا ہے پہلے مجھے آپ بتائیں یہ کتنے بجے چوری کی واردات پیش آئی ہے تین بج کے بیس منٹ تھے تب میں جب میں خوشار ہوا جب میں اٹھا تب تین بج کے بیس منٹ تھے تو پھر ہم اٹھے دیکھا دیکھا تو کچھ نہیں تھا پھر ایک بندہ آیا ہمیں اس پر شک ہوا ٹھیک ہے سیکل بھی ادھر ہی پڑی ہے اس کی جو سیکل ہے وہ سمارٹ سٹی میں سیکلیں نہیں ہوتی ہیں اس پر آیا تھا چور پھر ہم اس بندے کو پکڑے پولیس ٹیشن لے گئے ادھر ہی ننوال میں تو پولیس ٹیشن کالوں نے ان سے کوئی باتیں ہوا دیں کی تو اس کو لاکب میں رکھ دیا بولا ہم ادھر ہی آئیں گے آپ گاڑیوں کے پاس بیسو ہم نو ساڑھے نو بجے ادھر ہی آئیں گے صبح پانچ بجے ہم پولیس ٹیشن لے پہنچے تب اب تک کوئی پولیس ٹیشن لے پہنچے ہم بھی بیٹھیں آپ مجھے یہ بتائیں کیا کہ چوری ہوا ہے میری گاڑی میں 39,800 روپے تھے وہ چوری ہوا ہے اور سگریٹ بگریٹ تھوڑا سامان تھا وہ میری گاڑی میں اتنے چوری ہوئے اس کی گاڑی میں دو فون اور اگلی گاڑی میں ایک فون ایک فون جی تو آپ کی گاڑی میں جب یہ چورایا گیا تو آپ سوئے ہوئے تھے یا سوئے ہوئے تھے ہم کو دعویٰ لگایا پتہ نہیں کون سا دعویٰ تھا بے ہوش کر دیا بے ہوش کر دیا ان کو ہم نے اٹھایا پھر اچھا یہ مطلب چوری ہونے کے بعد بے ہوش ان کو ٹوٹلی پتہ نہیں ہے جب یہ اٹھے نا ان کو پتہ نہیں تھا ہم کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں یہ ہم سے بورے تھے یہ شیشہ کہاں ہے یہ کیا ہے ہم نے کہا یہ چوری ہو گیا پھر ہم کے اگلے گاڑی والے کے پاس وہ بھی سویا ہوئے پڑا تھا اس کو بھی دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا ہمپی جو ہمارا یہ گاڑی والا تھا یہ اس کو سپریمت کی تھی یہ سویا نہیں تھا اس کو یہ نیند میں تھا لیکن اس کو سپریمت نہیں کی تھی پھر جب یہ اٹھایا اس نے سب گاڑیوں والوں کو پھر اٹھایا کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہوا ہے اچھا تو مطلب یہ رات کے لیٹ وقت میں ہوا ہے تین وقت کے برابر بیس پچیس منٹ کے قریب قریب پلیس نے کیا کروائی گیا پلیس نے کچھ نہیں ابھی نام عام لکھایا پلیس نے بولا ہم گاڑیوں کے پاس آئیں گے ابھی تک کوئی پلیس والا نہیں آیا ہمانے پاس اچھا آپ صبح سے بیٹھ کر رہے ہیں صبح سے اسی گاڑی نہیں تو ہم گئے ہوتے لیکن پلیس کا انتظار کر رہے ہیں اچھا تو اور کچھ چوری ہوا ہے نہیں بس اتنا ہی چوری ہوا ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں بانڈی پورا کا رہنے والا بھئی آپ کہاں سے ہیں ہم کازی گنڈ چو گام سے رہتے ہیں اچھا آپ کون سے گاڑی چلا رہے ہیں ہم چلا رہے ہیں دیس چکی سنتالی زیرو آر کیا کہ چوری ہوا اس میں ہمارے دو پھون اور سامان تھا ڈیش پر ایک دو آزار کو وہ بھی لیے لیا آپ دیکھ سکتے ہیں جمعوں میں کس طریقے سے چوری کی واردات بڑھ رہی ہیں اور اب نئے ٹیکنکس جو ہیں وہ چور اپنا رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سپری وغیرہ کر کے وہ ٹرک کے اندر جو ڈرائیور سے ان کو بے ہوش کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد سامان پیسہ جو بھی ان کے ہاتھ لگ رہا ہے وہ لوٹ کر لے رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ٹرک کا فرنٹ کا حصہ ہے یہ فرنٹ کا شیشہ توڑ کر اندر یا انٹر ہوئے ہیں اچھا یہ سائٹ سے اس کی ربر وغیرہ ہے میرر کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چوری کی وارداتوں کو جمعوں کا شہر میں انجام دیا جا رہا ہے جمعوں کشمی پلیس سے ہماری یہ روکویسٹ ہے کہ برائیم اربانی کر کے زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں چھاند بین کریں اور جو یہ گریب ڈرائیور سے ان کو انصاف دیا جائے اور ان کا جو بھی سامان چوری ہوا ہے پیسہ چوری ہوا ہے یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہونی چاہیے کیونکہ آج ان لوگوں کو کافی تکلیف اور مصیبت میں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے اس لیے کیونکہ ابھی تک ان کی کوئی مدد نہیں کیا کافی کافی کانา کافی interviews اردار بین کانا ratoین کانائے میں چیز Popular کچه ش intervalنگی Uranik بید کانا